اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چلچنا ہے امت ہوتی ہے تو ساری داڑی کو لگا لیتا ہوں سستیف ہوتی ہے ساری داڑی میں لگا لیتا ہوں تھوڑی تھوڑی لگا دیتا ہوں تو ترکی بن جاتی ہے داڑی لال ہو جاتی ہے یہ کہ اب معززین کے سامنے یا کوئی شخصیات ملنے آئیں گی تو میرے کوئی ہوں گا کہ ہر میں یہ اپنی کناریوں کو لال کر رہا ہوں خوابہ ہوتا ہے لگہ انہوں نے نہ مجھے توفہ دینا ہے اور اگر دینا ہے تو میں لال نہیں کروں کہ انہوں نے نہیں دیں گے ایسا بھی نہیں ہے بس وہ ایک نفسیاتی حصر ہے اگر کوئی نیت فاسد نہیں ہے تو ہر ایک بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کی بار کا نمازوں کے لیے زینت اس طرح کی نیت بھی کبھی کہ مستحضر ہو جاتی تو میں کر لیتا ہوں صحابہ اکرام بس لگاتے تھے اور سرکار کا تعریف کرنا بھی ثابت ہے پسند کرنا بھی ثابت ہے تو ان مانو کر یہ ایک طرح سے شاید قولی سنت میں آ جائے گی قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے مگر یہ اس کا درجہ مستحب کا ہے مہندی نہیں لگائی تو کوئی گناہ نہیں ہے داڑی میں ہاتھوں میں مہندی لگانا مرد کا ناجائز ہے یہ عورت کی نقالی ہے مرد کو عورت کی نقالی کی اجازت نہیں عورت کو مرد کی نقالی کی اجازت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوڑیتی ہے مرزل اسے دھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چلچنا ہے